سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہِ اکرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں سناتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کہی میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے ایک ہی حسرت ہے ایک ہی عارضو ہے ایک ہی تمنہ ہے میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے میری عمر بھر کی عارضو ایک ہے میری عمر بھر کی تمنہ ایک ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ میرا میری نظر ہو میرے آقا کا رخِ انور ہو میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں میری آنکھ او جلہ ہو میرے آقا میری تمنہ ہے ہر وقت میں آپ کو اور آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہِ انور دیشتہ ہی رہوں خدا کی خسم اللہ پاک جلے سانہو کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا صدیق کی عارضوں پہ اتنا پیار آیا فرمایا او میرے صدیق دنیا میں لوگ کوئی ایک مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا کوئی دو چار مرتبہ کرے گا کوئی دس بیس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا کوئی سو پچاس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا کوئی دنیا میں رہتے رہتے میرے کالی کملی والے کا دیدار کرے گا اوہ صدیق تیری اگر یہ تمنا ہے جا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تمہیں نبی کی گود میں سنا کر یہ موقع دوں گا عالمی برزخ میں بھی ہر وقت دیدار کیا کرنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخِ انور کی قدر پوچھنی ہو تو جا کے صدیق سے پوچھو جو کہتا ہے میری آنکھ ہو جل نہ ہو میری آنکھ ہی در ادھر نہ ہو ہر وقت میں تو تکتا ہی رہوں ہر وقت میں تو دیکھتا ہی رہوں میری عارض پھر بھی پوری نہ ہوگی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہا نباس یعوب القیامہ اوکمہ کولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغزور فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ آج ہم کھڑے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صحابہ اعترام کی مدہ کرتا حمد کرتا کرتا ان لوگوں کی تعریف کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں میں مجھے دولت پسند نہیں مجھے مال پسند نہیں مجھے ذر پسند نہیں مجھے کوٹھی بلڈنگ بنگلا پسند نہیں مجھے بادشاہت پسند نہیں مجھے تو اپنے آقا کی ہر وقت کی غلامی پسند ہے اور اس غلامی کو اتنا نبایا اتنا اپنے آقا میں کمزور محسوس کیا کرتے تھے باغ میں کھڑے ہیں ایک پتہ پکڑ کی کہتے ہیں اور میرے پروردگار ایک آس میں ایک درخت کا پتہ ہوتا جانور مجھے چبھا جاتے قیامت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا چڑیا کو دیکھ کے تھنڈا سانس لیا ایک آس میں چڑیا ہوتا دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا دوسری میری پسند یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری پسند دیدہ شہ یہ ہے میری بیٹیوں میرے آقا کی گھر والی بن جائے یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے آج کل آپ دیکھ لیں علماء بزرگان دین اللہ والوں کو لوگ پیسے بھی دے دیں گے چندہ بھی دے دیں گے دعوت بھی کر دیں گے مٹھیاں بھی بھر دیں گے ہاتھ بھی چوم لیں گے گم پھوک بھی کرا لیں گے مگر ووٹ نہیں دیں گے مزاج ہے ہمارا یہ رشتہ بھی نہیں دیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے یہ ساری کے ساری دونوں چیزیں ہم نے لفنگوں کے لیے اٹھا کے رکھتی ہوئی ہیں ابو بکر کی یہ کمنہ ہے کہ میرا نبی سے یارانہ تو ہے رشتہ دارانہ محال بھی ہونا چاہیے یاری بھی ہو رشتہ داری بھی ہو پھر مجھا آئے گا فرمایا میری بیٹی ہو ارمدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے مجھے یہ بات بڑی پسند ہے بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ شہنشاہ کائرات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دنہا بن کر تشریف لائے آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئیں ہاجی ہو نمازی ہو متقی پریزگار ہو کمنہ ہے کہ لڑکی اسے دوں جس کے پاس کوٹھی ہو ٹو ویل ہو مربع ہو بہت اچھی ملازمت ہو لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو رشوت بٹور کر اس نے اور ڈھیر لگا رکھے ہو اپنی لڑکی اس کو دوں یہ ایک بیماری ہے جس سے دو فیصد لوگ بھی بچے ہوئے نہیں نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے سب کو ڈی سی کیسے ملیں گے ایک ایک ڈی سی کی اگر پچاس پچاس شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی محول ہمارا زین گندہ مزاج گندہ اندر ساتھ نہیں تو اپنے خیال میں متقی بنا بیٹھا ہے جب چھلنی لگے گی تیرا تقوی سامنے آئے گا تو چار پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار بنائے بیٹھا ہے خدا کی قسم جب جرنا لگے گا تب پتہ چلے گا کہ پیچ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے روئے دوا کھڑاو کر ووزی الكتاب فتر المجرمین مشکین من ما فیہی ویقونون یا ویلتنا ما لحاظ الكتاب لا یغادر صغیرتا وَلَا قَبِیرَتًا اِلَّا اَحْسَوْحَا وَوَجَدُو مَا مِلُوْمْ حَاظِرَا وَلَا يَدْلِمُ رَبُّو لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نامیں آمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچھتا میں گے اور رومیں گے یہ گناہ تو بہت پرانا تھا یہ تو میرا جمانی کے زمانے کا تھا یہ تو ابتدائی عمر تھی ملک بھی دوسرا تھا دیس بھی دوسرا تھا لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں اب آبائی جک اللہ بل تکذبون بالدین وَإِنَّا لَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَالُونَ وَتُوْ هَمْسَهَ غَافِلْتَا تُوْ ہمیں بھلائے پھرتا تھا یاد رکھے جب سے تجھ پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنے کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا تُو مجھے بھلائے پھرتا رہا تُو نے مجھے راہ کو یاد نہ کیا دن کو یاد نہ کیا جوانی میں یاد نہ کیا بڑھاپے میں یاد نہ کیا سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تُو نے ایسوئی شرط میں مجھے یاد نہ کیا شادی بیان میں یاد نہ کیا حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا رشوت بٹو اور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبروں کی بربادی کرتے وقت تُو نے مجھے یاد نہ کیا مجھے اپنے کبری آئی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھولایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں رشتہ دار بھی بن جاؤں میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے چنانچہ چھے سال کی عمر ہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں ہاں چھے سال عمر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریبا پچاس برس پچاس سال عمر ہے شہن شاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں موجود ہیں کئی ازواج متحرات اور بھی موجود ہیں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ دھی بیٹیاں والے لوگ بیٹھے ذرا سوچو انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہیں کوئی چالیس سال کی ہے کوئی پچونجہ سال کی ہے کوئی بیوہ ہے کوئی طلاق دی ہوئی ہے آقا عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے عمر مبارک تقریبا پچاس اکونجہ بونجہ تک پہنچ چکی ہو اور ایک آدمی چھے سال کی اپنی لگتے جگر حوالے کرتا ہے کسی کی فرمائے سے نہیں کسی کی سفاری سے نہیں لالچ کوئی نہیں یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ پانچ دن کے فاقے ہوتے تھے یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت بھی بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا گلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میدان تو لگا ہو پچاس سال کی عمر ہو عمر تقریبا بیٹھ چکی ہو مسائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو تقریبا بارہ تیرہ برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے جرختوں کے پکتے چباتے چباتے کال ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک جرختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو اور وہ کبھی پیٹ پہ پکھر بانتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھا بھی نہ ہو سکتا ہو یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی چھ سال کی لختے دگر سیدہ ایسے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے حوالے کر دیا تین سال کے بعد رخصتی ہوئی ذہین تھی سمجھدار تھی بہت حشیار بیدار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی صدیق کی پسند تو نبی کھائی اللہ کی پسند تو دیکھو اللہ نے کوئی تمیتی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا وہ حکم الحاکمین ہے فرمایا ابو بکر اگر تو اپنی لگتے جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بہت پیاری لگتی ہے تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے پھر ابو بکر آدھا سن لیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو ایسا صدیقہ کے بستر پہ اگر سلام بھیجوں گا تو ایسا صدیقہ کو جبرین غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی اور پھر میں تو اتنا بلند بالا دیکھنا چاہتا ہو کہ حجر اے ایسا کو اللہ تبارک و تعالی نے گمبہ دے خدرہ کی صورت دے دی ارے دنیا کا کوئی لال کوئی موررخی کوئی تاریخ دا ایسا صدیقہ کی برائی کرنے والا ایسا صدیقہ کے حجر سے نکال کے دکھائے آخر کیا وجہ تھی بیماری کے دن ہے مرز الموت ہے آخری وقت تقریبا قریب ہے ساری ازواجیں متحرات کو جمع کر کے فرمایا ام سلمہ اے ام حبیبہ اے صفیہ اے جواریہ اے زینبی اے حفظہ تم تمام کی تمام بخشی مجید عزت دو میں اپنی بیماری کے دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لو اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے جس قدر خدا بند کریم نے صدیقہ اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا فرمایا ایسا نہ ہوتی دین ناکس رہ جاتا پردے کے مسائل میں بہنوں کو بیٹیوں کو کیسے بتاتا ایسا صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا اور کتنی تقوی والی پر ازگار تھی فاروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہ ہزار روپے سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا بارہ ہزار روپے آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا خادمہ سے فرمایا مدینہ میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جاؤ اتنا دیا اتنا دیا جانتی تھی یہ سال کا خرچہ ہے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا تمام کا تمام صدقہ کر دیا شام ہوئی خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افتار کروگی روزہ کس چیز سے افتار کروگی فرمانے لگی کوئی بات نہیں اگر ایک خجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریف میں اتنی سے گھڑوگی ہے جیسے کرار کے پانی کی اور نمبر چھوڑ کے کونہ تلاس کر رہا ہے پر لے کونے میں جا کے بیٹھے گا کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے اگر کوئی پوچھ بھی لے گا نا کہ حاجی صاحب اس میں کیا ہے وہ پانی ہے بھائی کیا ہے اس میں پانی ہے کون رس کرے گا ایسا صدیقہ تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو در کنا روزہ افتار کرنے کے لیے ایک خجور بھی باقی نہیں فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ لو کو پتا چلا تشریف لائے فرمانے لگے ام المومنین تقویٰ ٹھیک ہے پریزگاری ٹھیک ہے مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا یہ کام کیسے چلے گا ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی جو کچھ ملا میں نے دے دیا میں نہیں چاہتی میری موت آئے میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شائع ہو کل قیامت کا دن ہو اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو فرمانے لگی او فاروق تجھے کیا بتاؤں مجھے یاد ہے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں بھی سال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی آپ کا انتقال ہوا دنیا سے رخصتی ہوئی ایسا صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں کم سے کم بارہ پیوند لگے ہوئے تھے اور فرماتی ہے ایسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا میں تو اس لیے باس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے رکو سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں آج ہماری سجدے میں رکو میں بہت کم موت آ رہی ہے کیسے آئے سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی میں سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزا ہمیں آتا ہو مجھے دل فیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی ایک عالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی جنت کو آمال کی جگہ نہیں وہاں تو عیس کی جگہ ہے جنت میں نماز کا کیا کام کہ مجھے دل فیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے ان کو تو چین نہیں آتا یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا آٹھ دن غیب ہو گئے کھانا دن میں تین مرتبہ اور نماز ہفتے میں ایک دفعہ اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر قعبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی تینوں چیزیں پس پسند دیدہ تینوں چیزیں آگئی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی تین چیزوں سے پیار ہے تین چیزوں سے محبت ہے فرمانے لگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں پہ امادہ کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں اچھائیوں پہ امادہ کرتا رہوں میری ساری عمر کی یہی تمنہ ہے وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے داماد مرتضیٰ ہے سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے اسلام کی جان ہے فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں تامرونہ دل مارونہ آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منہ نہ کرو تو کسی سے بگار نہیں ہوتا کہتے رہو تمہا نماز پڑھو روزہ رکھو اللہ اللہ کرو کوئی نہیں جگرائیہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھتا ہے جوا کیوں کھیلتا ہے شرام کیوں پیتا ہے زمار بدکاری کیوں کرتا ہے رسوٹ کیوں لیتا ہے حرام خوری کیوں کرتا ہے جگ جگڑا ہوگا تو فاروک آدم رضی اللہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دبرانے ہمیں نہیں تھے ان کا مزاد تو صاحب فرمہ جنگی بہدر کے موکے پر مدلی کریم سلوہ سلم کی نظر پڑی ساروکے آزم میں اپنے ماموں کا ایک پہر نیچے بہا ہوا اور ایک پہر ہاک میں پکڑا ہوا بیچے پھاڑ رہا ہے مکے کا دہا در اسلام کے دسم کو فاروک چین کے رکھ دیا کرتا تھا حضور کی نظر پڑی سرما فاروک یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے عرض کیا میرے آتا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ نامے نامے تو جب آپ سے جڑی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں کائے کی رشتے داری کائے کی تعلق داری جو دین کا دشمن ہے جو قرآن کا دشمن ہے جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے وہ کس کسوں کی رشتے داری ہے صحابہ اکرام نے ان صداعات کو ختم کر کے دکھایا ابو بیدہ صحابی احمد بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان بن گئے جنگے بدل ہوا ان کے والد جرہ اس وقت تک مسلمان نہیں بنے جب توجہ کرنا اگر تیر جرہ بعد میں تو مسلمان بنے صحابی کو میدان میں آکر مسلمانوں کو ملکارا میدان ببر میں آیا ابو بیدہ کا والد ہے اور کرے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے ابو بیدہ پچانکے تو ٹھیک میرا باپ ہے میرا والد ہے اور میدان خالی بھی نہیں تھا صحابہ اکرام سے میدان بھرا ہوا ہے خود مبین کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اس نے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں ملکارا تھا اس کا نام ہے دین اس کا نام ہے ایمان جرہ میں ملکارا مسلمانوں کے نسکر کو ابو بیدہ کھڑے ہوئے لئے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں باپ کے مقابلے کے لئے میں جاتا ہوں خودور میں مسکر آیا فرمایا پہچانا نہیں لگے یا رسول اللہ پہچان کریں کہ جا رہا ہوں کہ ترہ باپ ہے وہ تو کہ یہ ہی تو بتانگا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں یہ ہی تو بتانا ہے جرہ نے آواز دی آہ میرا مقابلے میں ابو بیدہ تلوار لے چاہے رسول اللہ ہوں نے کہا گیا پھر اب دہتے ہیں مقابلے میں پھر تیرہ ہی محسن جگر آیا اب تھیردہ خدا کی قسم جرہ کا سر تھا ابو بیدہ نے تلوار کبار کر دیا یہ لوگ بنتی ہی بنایا کرتے تھے جو زبان پہ پھوکتے پھارتن کرتے ہوں ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لب جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ کو تلوار کلا دی ایمان کی وجہ سے مانو کو پھار مارا اور صدیح کے اکبر اور ان کا بیٹا اے بھی جگہ بیش کو کھانا کھانے لگے بیٹا کہنے لگا باہ کھلا بدر کے دن میں میں مسلمان اس وقت نہیں تھا میری تلوار کے لیسے آب آگئے تھے اببا سمجھ سے چھوڑ دیا صدیح انہیں روٹی چھوڑ گی کھڑے ہو دے فرمایا اللہ کی بات کی قسم اگر تلوار کے لیے چاہتا ترے دکڑے کر کے چھوڑتا یہ تو اسلام کی جانت ہے صحابہ اسلام کی برہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے دیوانے ساروکہ آدم رضی اللہ اللہ علیہ وسلم فرما تے میرے آقا مجھے تیم چیزوں سے بڑا پیار ہے تیم چیزوں سے بڑی محبت ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہو لوگوں کو نیکیوں کے لیے امادہ کرتا رہو اچھائی کراتا رہو بتا ہوں نامل ملکر لوگوں کو برائی سمنا کرتا چلا جاؤ سنانے کے چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دو پڑھے تیز کبھی اچھائے فاروکہ آدم اور مٹا کے دکھایا مٹا کے دکھایا جب یہ موقع ہے فاروکہ تیلوار گر سے پہلے چمکتی بہابر کھانا مککہ کا آخر تیسری چیز فاروکہ سرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا پرانا کپڑا کیوں اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا غرور سے بستا ہے آدمی خلافت کا زمانہ ہے یہ نہیں غربت ہی سونے چاندی کے دیر ندیلے میں تقسیم ہو رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے بہین سے سونا کپڑا کپڑا کے خوابانے فاروکہ کی تھوکروں میں لوگوں نے رونتے دیکھے سہل سائے رون کا تاد فاروکہ کی تھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا حضرت علی حضرت اسمان حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہوں کی صحابی حضرت حفظہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالی فاروک کی لیٹی ہے امام الانبیاء کی گھر والی ہے کہا حفظہ ہماری تو ہمت نہیں پڑتی ہماری تو جرت نہیں ہوتی تیرے اببہ نے کیا حال کا رکھا ہے اپنا دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے سفیر آتے ہیں یک درویت بڑا بیٹھا پیونج لگے ہوئے کپڑوں میں خدا کے لئے تم کہو کچھ اپنے حالت بدل لیں ہمیں بدور لگتا ہے سو یہ حفظہ رضی اللہ تعالی انہ کے پاس جب تشریف لائے کہ آب با کیا غزم ہو دیا اب تو سفیر ہاتھ بہت ہے مدینے کی جلیہ میں سلوہ رنی کا بھرکا ہے یہ حالت کس تم دین کرو تھوڑی بہتی بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو سرکی آدم نے رو دیا فیمالے لگے آہ حفظہ تو اپنی ایمان داری سے بتا سہل سائد کائنات مذخر مدودات حضرت محمد الرسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر حضرت حفظہ رونے لگی اور کرے لگی تاعت گبل تھی جس کو آدھا حضور اوڑ لیا کرتے تھے آدھی کو بھی سالیا کرتے تھے حضرت حفظہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی ریٹی پتا کے دی حضور کے حالت میں کئی مرتبہ کیوں بھی اروا پیس آئی سرکی آدم رو جلہ تعالی وہ مرہ دیا اور حفظہ چاہلوگی تو دربارے رسالت میں سلم اندہ کرنا چاہتی ہے اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو پیری پاس میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگ بگار کے رکھ دوں میں پتھل نہ کیا سرکی آدم کی طبیعت بلکل خراب ہے نا ساتھ سل رہی ہے پیٹ کی سکایت رہتی ہے سامنے جو کی دو روٹیا رکھی ہے اپنے ہاتھ کو پیلے لگے اوہ بارو جب تک امت کا ہر آدمی چھوٹا بڑا میر غریب بڑا جوان مر دھارت اچھ چھلے ہوئے آٹے کی ریٹی کھانے کی کھانے نہیں ہو جاتا تجھے اس وقت تجھی جو یون کھانے پڑھیں گے کھانے کھانے کہتا میرے لئے میہدے کرو ٹکھانا جائد نہیں جب تک پوری دنیا مسلمان میں سہ یا کوئی کافر بھی کیو نہ میری حکومت کرانے والا جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لئے دائید نہیں کہاں گے وہ سوچنے والے کہاں مرگا بول ہو جن تاریخوں کو پرنے بالے ارے تم نے انگریز کا تھاٹ دیکھا انگریز کا بھاٹ دیکھا تم نے انگریزوں سے وہوچی نہ سیکھا تم نے انگریزوں سے ترا ترا تھی کمائی کرنی سیکھی تم نے انگریزوں سے بری بری بلڈنگ اردنگلے بلا میں سیکھے تم نے دعالت کے دیر مدانے سیکھے انہاں کے قسم آؤ لبی کے دربار میں آؤ اور لبی کے یاروں کے دربار میں آؤ کہ دیکھو کیسی زندگی ہے سرمایا مجھے پرانے کپڑے سے پھیار ہے سیدنے عثمان زنو رہن رضی اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہو ہے اور عرصر نے لگے آنا دا اور میرے آقا مجھے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے مجھے تین چیزوں سے بڑی پیاری لگتی ہے سیسی سیلی کا تیزہ کہتا ہے مجھے تو یہ بات بڑی پسند ہے میری صبحانو خدا کا قرآن آیا مجھے تو عثمان کی پسند پہ اتنا پیارا سرمایا اوہ عثمان دا آخری وقت میں تیری صبحان ہوگی میرا قرآن ہوگا سرمایا مجھے تو کوئی سیزوی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کتنا میلا ہی پسند ہے اور ایک رات میں ایک رکعت میں تب ہی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے ایک رات میں ایک رکعت میں اہاں ایک رکعت میں عثمان دن نورین شہید مدینہ امام مظلوم کی یہ تحضیت ہے اور کیسے پڑھا کرتے تھے رخصاروں کے آنس مولے بیدہ کر نالیہ تھی بنالی تھی ہر وقت رویا کرتے تھے قرآن کی سلاوت ہوتی تھی عثمان کی زبان ہوتی تھی رات جن قرآن پڑھتے تھے یہاں تک کہ شعادت کے وقت نہو کی دار جو دار کے گری اللہ کے قرآن پہ پڑی فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ تھی اور پیاری لگتی ہے یہ بات کہ میری زبان ہو اللہ کا قرآن ہے سال سے زیادہ عزیز پر سال سے زیادہ محبوب مجھے تو یہی بات لگتی ہے سیدنا عثمان کہتے ہیں دوسری فرما میری اکتمنہ ساری عمر سے ہے یہی عارض ہے یہی حضرت ہے کہتا عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹھو ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹین پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا لے جائے دوسرا فتیر آ جائے اوہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی آج تو خطار بند گئی اگر کسی دوہ کے گھر چھے راکتہ دے دیا چھے مہین میں اس کا گیت گاتے ہیں تیرے میرے آگے ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو فلاں دن میں دو چھے راکتہ اس کے بچوں کو دے کے آیا تو نے دوسر دے دیا اس کے گیت گاتا ہے خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں بند کھلایا اس کا تبھی گیت گایا پانچ روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو سوا ہوتا ہے اور خدا نے تجھے پانچ لاکھ اور پانچ ہزار پانچو دیا وہ تیرے باب کی ہے وہ خدا نے نہیں دیا وہ اللہ کرتا آدمی اس لیے سریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتہ دار کو زکاة دینے کی نوبت آئے اسے بتاؤ امار کہ یہ زکاة کی پیسے ہیں اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو تاکہ اس کے دل کو ٹھیکس نہ لگے کہ دیکھو میاں ایک ماں کی اولاد ہے ہم بھائی زکاة دینے والا بن گیا بہن لینے والی بن گئی سیدنا عثمان جنورین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے عثمان کی روٹی و غریب کا پیٹ اور بس خیال تاری رہو عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی تم نے دیسی و مرترہ امام الانبیاء مہدوبے کی بریہ حضرت محمد مصطبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساکے کھلوائے مولانا مزفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھل اکرانہ جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا شان ہوئی میں وہاں پھیر گیا مسجد میں گیا میں نے مسجد کی صفائی کی اور آزان دی کوئی نہ آیا مغرب کی آزان دی سے ایک آدمی آیا جماعت کر لی نہ ہوتل تھا نہ کوئی دکان تھی میں نے سوچ لیا اب تانی پی کر گزارہ کر لوں گا یہ بھی شبر کرنے والوں کی بات ہے ورنہ جناب بیچکوں کے درمازے کھٹ کھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں مولانا نے سوچا اب تانی پھی کے سویا کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے تین روٹیوں لاکر کے مولانا کو دی حیث مولانا مغسر حسین کانجلی رحمت اللہ علی بہت میرے بزرگوں میں سے ہیں اتنا متقی اور پریزگار تھا اتنا متقی اور پریزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوے پر سخر کیا کرتے تھے حلیمہ سادیہ نبی کو دوب کے آنے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا مولانا فرماتے ہیں تین روٹیوں لے کر ایک آدمی آیا میں نے کھالی عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار ہوا خان میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ زیارت ہوئی سمیم براہ یہ تو جنت ہے یہ مسجد نہیں یہ تو عجیل ہی جگہ ہے کہ میں اگلے دن مجھے اٹھر گیا اس نالت میں کہ ایسی جگہ جات تین تین روٹیوں لکھتا ہوا آقا کا بیدار نصیب ہو کون چھوڑے ایسی جگہ کو مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا ایک دو روٹیاں لے کر آیا جب میں دو روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خان میں بیدار نصیب ہوا دونہ ہزارت نصیب ہوئی اب میری میں تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں یہ تو اس روٹی میں کمال ہے تین کھائی تین مرتبہ زارت ہوئی دو کھائی دو مرتبہ زارت ہوئی کہا میں پھر تیسرے دیلی میں ایسی تین کو چھوڑ کر گائے کاؤں کہا جب تیسری رات آئی عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی ایک روٹی لے کر آیا اور آنکھوں میں آنسو کے کہنا لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں کل کو آپ یہاں نہ کھائیں میں نے پوچھا کیوں مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر میں نہ جاؤں ایسی چیز کہاں ملے اور تو کون ہے جسے 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 جنسی میں تیری روٹی کھاؤں اتنی ماں تمہاں تیرد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تیری روٹی میں چاں کمال ہے وہ روکے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کسی ان روٹیوں کا آتا دنا میں آپ کو دیکھ کے گیا میں نے بھی اسے کہا میرے نام کی روٹی دے دے مسجد میں کوئی آلہ دردی کا آج جو ظاہید ہے کوئی دروے شکیر ہے اس کو روٹی کھلاوں گا بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاکہ کے فاکہ کرلوں گی میرے نام کی بھی لے جاؤ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہنے لگا آدھا آج تو میں بھی فاکہ کروں گا میرے نام کی بھی لے جاؤ ایک چھوٹا بھی لے جاؤ ایک چھوٹا بھی لے جاؤ چھوٹا بھاکہ کر لیا اور کہا آج بھی میرے مزدوری کی تھی آج کا اتنا ہی ملا کہ سیر روٹی بنے چوٹھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی آج بچی کی لیے بھی آیا ہوں بیوی کی لیے بھی آیا ہوں کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں میرا کا حال بن جائے گا اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ ہی ہوتے 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 چلتے دینا تو ان لوگوں کا تھا چار سار جن کے فاکے خود کات کر مستر میں بیٹھے ہوئے مصافر کو دینا تو اگر لاکھ روپے میں سے دو روپے پھینک گیا تو تو حاتمتائی کا بات نہیں بن سکتا شہادہ وہ تھے جنہوں نے خود فاکے کر کے دوسروں کو کھلایا خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روپی ہو غریب کا پیٹھ ہو اور تیسری فرمائے میں جاتا ہوں غریب کا بدل ہو میرا کپڑا ہو کبھتا کھلا گے تو پہناتا ہی سلا جاؤ اور پہنا کھلایا لوگوں کو اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو صحابہ اکرام کی حلامی نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ ساکھ ہم سب کی نجات فرما دیں واقع بازار الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی و صلی و دارت علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی امی العاصلی و علیہ و اصحابہ و برہت الکرام رب العاقنا کی الدنیا حسنتم فلاخرت حسنتم وقتنا عزاب النار یا اللہ سب دماروں کو صفحہ اتا کرمائے سب کے دکھ دردوں کو دور کرمائے اللہ سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دیں اللہ علیہ و اعالمین سب کی فرشانیوں کو دور کرمائے یا اللہ یہ جتنے بھی فقیل تیرے دردادے کے جھولی پھلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بردے یا اللہ سب کو با مراد بنا دیں سب کے کاروبار میں برکت اتا کرمائے یا اللہ سب کی موجی رزق میں فراخی اتا کرمائے بوساط اتا کرمائے یا اللہ ہم سب کی اولاد کو انہوں نمازی اور نیک بنا بے اولاد کا اولاد اتا کرمائے یا اللہ ہم سب کو سکتا مسلمان سکتا بیندار بنا الہی ہم سب کے مادا پر داد دادار تمام مسلمانوں کو بخشید فرما الہی سب تمام مسلمانوں کو آخرت کا فکر نسید فرما کامل ایمان سے خاتم بالخیر فرما سلاللہ و لا حبیبی محمد و علیہ و اصحابی اجماعین کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کولیٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ سبی طرح کے نات تقریر قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ اسلامی آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامی آڈیو کیسٹ سینٹر دو سو اکتیس بستی نظام الدین نئی دلی پیرا